حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوست کے متعلق کچھ ایسی علامات بتائی ہیں جن کے ذریعے دوست کی ازمائش کے بعد پہچان کی جا سکتی ہے آپ فرماتے ہیں تمہارے بھائیوں یعنی دوستوں میں سے جو کوئی تم سے تین مرتبہ ناراض ہو اس کے باوجود تمہارے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے تو اسے اپنا دوست بنا لو یعنی بعض اوقات دوستوں کے درمیان اختلافات اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن ان میں محبت اس طرح باقی رہتی ہے اور ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے لہٰذا اگر یہی کیفیت تین مرتبہ پیش آئے تو اپنے ساتھی کو ایک متوازن شخصیت کا حامل اور دوستی کے قابل سمجھو ایک دوسری جگہ حضرت سے وارد ہوا ہے کسی کو اس وقت تک اپنا جگری دوست نہ کہو اور دوست کی حیثیت سے اس کا تعرف نہ کراؤ جب تک تین چیزوں سے اس کا امتحان نہ کر لو نمبر ایک دیکھو کہ اس کا غصہ اسے حق سے نکال کر باطل کی طرف تو نہیں لے جاتا نمبر دو دھرم و دینار روپے پیسے کے معاملے میں کیسا ہے خیانت کا مرتقب ہوتا ہے یا تمہارے اموال کو بطور امانت محفوظ رکھتا ہے کہیں روپیہ پیسہ اسے تمہاری دوستی سے زیادہ تو عزیز نہیں نمبر تین اس کے ساتھ سفر کرو کیونکہ بعض اوقات سفر کی صعوبتیں انسان کو تعادل اور توازن سے خارج کر دیتی ہیں لہٰذا اگر اس موقع پر اس میں توازن باقی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مضبوط اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر چلنے والا شخص ہے پروردگار عالم نے برے اور نامناسب دوستوں کے متعلق ارشاد فرمایا یہ ایسے دوست ہیں جن کی دوستی پر لوگ روز قیامت شرمندہ ہوں گے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے دوست کی عادات و عطوار اپناتا ہے لہذا تم میں سے ہر ایک کو نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے خداوند عالم ہم سب کو برے دوستوں سے اپنی پنہا میں رکھے آمین